بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی گفتگو ہوئی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقفی نے برطانیہ کے نائے وزیر خارجہ ہمیش فالنکنر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا وزیر داخلہ محسن نقفی نے پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عظم کا عیادہ کیا ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان وسیط ترد و طرفعہ علاقائی امور پر مضبوط ہم اہنگی کی ضرورت پر زور دیا گیا پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمیشنر چین مائلٹ اور برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی ملاقات میں موجود تھے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقفی کا کہنا تھا کہ برطانیہ پاکستان کا مضبوط اور بہترین دوست ملک ہے وقت آگیا ہے باہمی تعاون کو پائیدار اقتصادی پارٹنرشپ میں تبدیل کیا جائے آپ کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات میں مزید گرم جوشی آئے گی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آڈیو لیگ کیس میں وفاق کی حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے آڈیو لیگ کمیشن پر سمات کی عدالت نے اٹرانی جنرل کو آڈیو لیگ کمیشن پر حکومت سے ہدایت لے کر آگاہ کرنے کا حکم دیا جسٹس عمین الدین نے اٹرانی جنرل سے سفسار کیا کہ کیا آڈیو لیگ کمیشن لائف ایشو ہے آڈیو لیگ کمیشن کے چیئرمن ریٹائیڈ ہو چکے ہیں اور کمیشن کے ایک رکن سپریم کورٹ کے جج بن چکے ہیں اٹرانی جنرل نے بینچ سے استعداد کی کہ مجھے حکومت سے ہدایت کے لیے محلت دے دیں اور معلوم کرنے دیں کہ کیا حکومت نیا کمیشن بنانا چاہتی ہے آڈیو لیگ کے معاملے میں قانونی نقطہ تو موجود ہے جسٹس عمین الدین نے کہا کہ اگر نیا کمیشن بنتا تو یہ مقدمہ تو غیر مواصل ہو جائے گا جسٹس محمد علی مزر نے ریمارکس دیا کہ کمیشن کی تشکیل کا کابینا کا فیضہ آج بھی موجود ہے اور کیا حکومت کمیشن کے لیے ججز کی نامزدگیاں چیف جسٹس کی مشاورت سے کرے گی اٹرانی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ کیا یہ ایک قانونی سوال ہے اور قانون مشاورت کا پابند نہیں کرتا جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ عدالتی اٹھارٹی کو انڈرمائن نہیں ہونے دیں گے اور چیف جسٹس کمیشن کے لیے ججز دینے سے انکار کر دیں تو کیا ہوگا آئین عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی سپریم کورٹ نے وزرالہ سندھ مراد علی شاہ کے نا اہلی سے متعلق درخواست خارج کر دی جسٹس عمین الدین کی سبراہی میں آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی آئینی بینچ نے مراد علی شاہ کو نا اہل قرار دینے کی درخواست ادم پیروی پر خارج کی خیال رہے کہ درخواست گزار محمود اختر نکوی نے مراد علی شاہ کے خلاف درخواست دائر کی تھی سموک نے لاہور کو ایک بار پھر نشانے پر رکھ لیا دنیا بھر کے علودہ آتھرین شہروں میں لاہور آج پھر سر فہرست ہے لاہور میں فضائی علودگی کی شہرہ 593 پر پہنچ گئی بھارتی شہر دلی 372 ایک یو آئی کے ساتھ دوسرے اور کراچی 214 ائر قوارٹی انڈیکس کے ساتھ تیسرے نمبر پر لاہور کینٹ میں ایک یو آئی 876 اور شملہ پہاڑی کا ائر قوارٹی انڈیکس 840 ریکارڈ کی گئی دی اچے میں فضائی علودگی کی شہرہ 682 پر جا پہنچی واضح رہے کہ گزشتہ رو سی سموک میں کمی کے باعث تعلیمی ادارے کھلے تھے جبکہ کاروباری سگرمیوں کے اوقات کار میں بھی نرمی کی گئی دوسری جانب سبائی حکومت نے شہریوں سے اختیار کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہوا و کاروک ایک بار پھر لاہور کی طرف ہو گیا سینئر سبائی وزیر مرم اورنگزیب نے کہا کہ اجتماعی کامشوں سے ہی ہر شہری کی زندگی کا تحافظ کر سکتے ہیں مرم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ سموک ایسو پیس کی خلاف فرضی پر کاروائیاں جاری ہیں نیو سٹوڈیو سے پھر وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز